خدم اپنی شام شوقت کے لیے نہیں دکھائے ہمیشہ جو بھی کام کیا ہے وہ تحویب کے لیے کیا ہے تو موجزہ دکھایا ہے وہ تحویب کے لیے دکھایا ہے کسی نے سلوک کی ہے تو وہ ہزاریت بچانے کے لیے اگر برجن پہ امادہ ہوا ہے تو بھی تحویب بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان بچانے کے لیے مطل نہیں چھوڑا بل پہ تحویب بچانے کے لیے کہ اللہ کا دین بچ جائے پیشک حسین کا پشکہ بچے اٹھائیس رجعہ مولا حسین نے مطل چھوڑا مدینہ کے بہر آئے پہلی منزل پہ جہاں پڑاؤ ڈالائے پہلی منزل پہ خیمے لگے ہیں پردہ داروں کے خیمے لگے ہیں پردہ داروں کے خیمے لگے ہیں پردہ داروں کے خیمے لگے ہیں جان بچوں کو گھوڑوں کو جب ایک جگہ پھر دیا گیا ہے فارد ہوئے ہیں امادہ حسین ہارے کام سے روتے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں آئے ہیں زینب بہرین تو شریک اکل حسین ہے تیری مشورے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا زینب علی کے بیٹے پہ ایک مشکل بڑھ گئی تھے کہا حسین کون سے مشکل ہی تھے زینب میرے نانا محمد کے ساتھ ایک علی جاتا تھا جانو میں اور جس جگہ میں بھی جاتے تھے فتح میرے نانا کا مقدر ہوتی تھے زینب بہرین میں آیا ہے سبیہوں میرے اس قاتلے میں ایک علی نہیں چار علی ہیں ایک علی نہیں چار علی ہیں محمد بن حنبیہ حمیر خسلے سرد سجار اور سرکار اقباس ایک نہیں چار علی ہیں زینب یہ چار علی لے کے میں کربلا میں وارد ہو گیا دنیا کہے کہ حسین جنگ کرنے آیا ہے زینب میں جنگ کرنے تو نہیں یاد آنا میں تو نانا کا دیل بچھا لیا میں تو نانا کا دیل بچھا لیا بیوی فرماتی حسین سبر کرو میں مشورہ دیتی ہوں مشورہ کے عمل کرو زینب کونسا مشورہ بیوی فرماتی حسین یہی آپ نے کہا ہے نا حنفیہ مسلم سجار اور عباس حسین ایسا کرو محمد حنفیہ کو واپس مدینے بھیلو مسلم کو صفیر بنا کے کوفہ دے لو حسین باقی بچ جائیں یہ تیرے قابلے میں دو ہیں ایک عباس ایک سجار حسین ایسا کرو میں رہ جائے گی سجار لیکن میں شام جائے گا حضرت محمد حسین ایسا کرو میں محمد حنفیہ کیا قبول فرمائے بہن کا مشورہ سنکے بہن کا مشورہ سنکے غریبِ قرب الاخیمہ کے بہان ہے سب سے پہلے جناب محمد حنفیہ کو بنا ہے حنفیہ جی سردار حنفیہ تو واپس مدینے چلے جائے جیسی طرح واپس مدینے چلے جائے محمد حنفیہ ہاتھ کے اوکر کہتے ہیں مولا مشکل وقت میں لوگ فوجے جمع کرتا ہیں مولا مشکل وقت میں فوجی واپس دے رہے مولا مجھے امام ہو کے حکم نہ دینا میں اگر واپس کلا کہا دنیا کہا کیا کہے گی بیگانی ماں کا بیٹا تھا چھوڑ کے چلتا ہے مولا اپنا کے لئے قبول فرمائے میں چھوڑ کے چلتا ہے لوگ کہیں زہراں کا بیٹا ہوتا ہے چھوڑ کے لائے امام فرمات حنفیہ میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں واپس سلالہ شیعہ جب امام کا حکم ہے اب اکامت واجب محمد افیہ نسل جھکا لیا مولا اگر آپ کا حکم ہے امام ہے تو میں واپس ضرور جاتا ہوں لیکن مولا امام ہونے کی وجہ سے ہی تو میں آپ کی مانتا ہوں اینی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ اگری نہیں فرمائے مولا آپ کا کیلئے قبول فرمائے ہر بھی امام افیہ کہیں جو میں سمجھا گیا ہونے کیلئے کافی ہے حسین مولا امام ہونے کی وجہ سے میں آپ کا حکم مانتا ہوں واپس جاتا ہوں اینی کے کہتے ہونے کی وجہ سے میری بھی ایک خواہش ہے میری بھی ایک مانو حسین فرات میں کیا مانو جلاتے بہت دن بھی افرادات سردہ آپ کا پہنا مانکیں میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں مولا میرا پہنا مانی ہے زیند کے محمل کی محار مجھے دیتی ہے مولا کا سمجھے دیتی ہے مولا علی کی بیتی ہے کبھی ہمیں سفر سے اپنے نہیں دیتی ہے اتنا راکہ نوزر تک جائے راہ سمجھے دیتی ہے حجرکو من اللہ حجرکو من اللہ مولا کیا کبھی محمد محمد مدینے پھر جناب مسلم کو بلایا مسلم جی سردہ مسلم تو کوفہ جلدہ کوفہ کے حالات دیکھ کر مجھے خاطر لکھا اس لیے کہ میں اکیلہ نہیں میرے ساتھ علی کی بیتی ہے میرے ساتھ فردہ دار مسلم امام کا حکم بانکے صفیر حسین امیر مسلم امادہ ہوئے تیاروے جی سردہ جو آپ کا حکم حضر دارو ماتنیوں اپنے خیمے میں آئے اب آس کی بہن رکیہ کو بلائے رکیہ اللہ نے ہمیں چھے دیتے عطا فرمائے رکیہ چار آپ کے ساتھ رہ جائے اس سفر میں جا رہا ایسا کرو کہ دو بیتے میرے ساتھ رہوانا کوئی تو سفر میں میرا ساتھی ہو اسی سے تو میں اپنے دل کی بات نہ سکو قطع نہیں کوفہ کے حالات جائے اللہ پر میریہ قبول فرمائے اللہ سب بیبیوں کی قربانی ہے قربلا کے واقعے ساری بیبیوں میں قربانی آنی ہے لیکن سب سے زیادہ قربانی جس میں واقعے قربلا میں دی ہے وہ عباس کی رکیہ وہ جانا بے رکیہ ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے اسی لیے کسی بیبی کے دو بیتے قربان ہیں کسی بیبی کے چار بیتے قربان ہیں یہ واحد بیبی ہے جس کے چھے بیتے قربان ہوئے ہیں چھے بیٹے جناب ربیہ کے دین اسلام پہ قربان اور شیعوں دو بیٹے بابا کے ساتھ کو فروانہ حمد رحمت اور ابراہیم ازالانا دو بیٹے بابا کے ساتھ دو بیٹے دس محاموں جناب ربیہ خود تیار کر کے اپنے بھائی حسین کا صدقہ کیا ہے اب ازالانا دو جمعہ کر لینا تو دو چھوٹے بیٹے ہیں ان کی عزیز محامی ہے ان کی عزیز موسیقی موسیقی دو شماعتوں پھولے کے حضرت عمیر مسلم کو فرمانا کوفہ میں سرکار کا پیغام پہنچا امام میں جب پیغام پہنچا لوگوں نے امام سرکار مسلم کے ہاتھوں پر مولا حسین کی بید کی اٹھارہ ہزار لوگوں نے جران مسلم کے ہاتھ پر حسین مولا کی بید کی جب اتنے لوگ آئے ہیں تو سرکار مسلم نے خد لکھا امام حسین کو کہ مولا کوفہ کے حالات بہت اچھے مولا آپ تشریف لے آئیے بس جزاں ادھر سے قاسد خد لے کر عمانا ہوا ہے ادھر سے اتنے زیاد نے اعلان کیا کوفہ میں کہ کوفہ کے لگا اگر مسلم کا ساتھ دو گے تو تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے مسلم کا ساتھ دو گے تو تمہاری اولادوں کو قتل کر دیا جائے ادھر سے مغابر شروعی زہرین کی نماز پڑھی سرکار مسلم نے تو اٹھارہ ہزار مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد جد پیچھے مر کر دیکھا ہے تو اکیل جناتہ مسلم اولادوں کا قرآن قبول فرمائے دونوں شاہدادوں کی نشاہدت پڑھ ہوگا لیکن اگر جناتہ جناتے ہیں بس اولادوں کا قبول فرمائے اولادوں کا قبول فرمائے دو ہکے چھوڑ دی جائے ایک ساتھ ہوئی مسلم ہے یا دو شہزادے ہیں لوگ انہیں کھر کے دروازے بند کر لیے رہے گیا کوئی مسلم کو پناہ نہ دیں کبی اس گلی کبھی اس پانہ کبھی اس گلی کبھی اس پانہ اوفا کے قاضی تحاف کرے قاضی کو اپنے دو ممکہ بطور امانت دیئے قاضی جب تک ہو سکے انہیں پناہ دینا کوئی کافلہ سبھی نہیں جا رہا ہوتا میری بچوں کو مدینہ دیں محلیٰ آپ کو یہ قبول کرو کازی کہتا ہے یہ درد بھارا جملہ ہے جنابِ مسلم کا درد بھارا جملہ ہے کازی کہتا ہے کہ اس کمال میں 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 ہم نے پناہ میں نہیں نکھ سکتا تو دار مات کری ہے ہمت والا جنابِ مسلم کا کیا مسلم کا پہتا ہے جنابِ مسلم کے افهاد کا تھوڑی مہچیں میں پناہ دیں دوسری گھنی میں چلا جاؤ پیسے چھوڑ دینا کمات کا میرے بھٹی مجھے مرسولہ پانا پھجی آئریا تھا میں بری تاتا مجھے جب شب ہو میں تہتےم ہوتے ہیں اللہ het اللہ ! خوئے آہ کرونتا کبول فرمچ بری درجناک شہابہ سے دوار میں مسلمہ اکنی کی جب جلال کے مسلمہ اکنی کو گرفتار کر کے لیا ہے موسیم کہتے میرا عمیر صرف حسین ہے میں حسین کیا وقت کسی اور قبل عمیر ایمان یا بندل زمانہ پہ سیکارے حسین دیر میں ایمان کے ذریعے صدی ہے ایسے بیوانے موسیم تیری وفا پہ قربان جاؤ موسیم نے وفا قیاد کر دیئے موسیم آج کو لیتا رہارے ایسے زہاد نے مجھے عمیر کہا ہے حسین آج کو لیتا ہے اب قیام دل تک دمیرا سب یہ ہوگی جب کل رہے والی موسیم کہیں تو رہے گی موسیم ہوگی حسین آج کو لیتا ہے ایسے بلائیں گے تو حسین جب تیرے نام آئے گا تو عمیر موسیم بہت سالانہ نے ماتنی کو مکام کی چھت پہ لے جایا گیا موسیم کا ہاتھوں میں حد کری اب پہلوں میں بیوشیاں مندر دبارا پہ غلی کی مندر میں نے اچانک چیز کے لکھل گئی لاندی سرکار قریب ہے پہلوں کیوں رو جائیو کا باس مندر میں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہا مولان کو ماں کی چاندر بلانس کو مجھے مندر نہیں پھرکی یہاں پہلوں گے بلکی اب جو باس مندر لکھائے ملو بھر باتے کا دکھائیو باہر بلکہ مولان دیکھائی کو جسمی ہے جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کر رہا ہے پہلوں میں دیریاں ہے مطال کی شیریاں چر رہا ہے گردن جھوٹی ہوئی ہے ترہاں کے ہاتھ میں تلہا ہے مطال کی خدر پھوٹی ہوئی ہے نامی کر کے کہاں پہاں سداں گاروں سے بدے گا اور شیراب گاروں سے بدے گا کہتا مانا یہ کوئی اور نہیں یہ تو میرا بھائی مسلم ہے یہ تو میری بھائیس کیاں گزاں 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 ہے مولانین تو میرا بھائی جاتی ہیں امیٰہ ایسا میرا بھائی جاتی ہیں معلو اگر مدد کبھی ہوتی میں م españم کا قیلہ حدیث صاحب اب آس مدد نہیں کرنے کا مولان مدد نہیں کرنے تو یہ کسر مانا آپ دیلی بھی ہے مہ پورا جدیہ دا میری کیا ترکShaq کو دلی بھائیس مولا پھینے میں کوفہ پتہ غرطت مالت مانکہ سنیے گا جس کے میں نے آپ کو ذہماتی ہے مولا یہ ساری چھوڑے آپ لے ہیں مگر ضرمین کو حقوق میں مجھے کوفہ کوتا ہے مولا خلالے کا مدد نہیں کر سکتے تو کوفہ کا کیوں رہے ہو کہ مولا مجھے کوفہ دے لو مکان کی چھنٹریں کراک کے ہاتھ میں تنگوڑے مسلم کی گرمز کی ہوئی ہے اب یہ سارے کوہ کرے گا میچے ضرمین کا پتہ بھر جائے میں بس میں کوئی سارے پر کوفہ دے لوگا ہشمی طرح گرمز کی گرمز کی میں گریب ہی اپ آج مجھے اتنا خریب نسان کوئی مکان کی چھنٹریں کھین ہے کوئی جب نزمیدان کام روڑی دیکھا کام روڑی دیکھا کوئی کام روڑی دیکھا کوئی جب نزمیدان کوئی ملتے کورکی بس حضار محمد پہلے سرزمین پر آیا پھر جسم زمین پر آیا سرکلہ گیا لیا حضار ماتونیوں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کسی مسافر کا ایک سی گھنٹ ہو جائے خدا نہ کرے کم مر جائے جو بھی دیتے آئے وہ کیا کرتے دل بھی کرو چار پائی لے آؤ مر گیا ہے اسے چار پائی پہ لے ہاں کوئی ہے مسافر ہے جاننے والا نہیں ہے مجھے اسے چار پائی پہ لے آئے جائے میں جنابے مسلم کی حفظ ریان کا تحقہ نہ ہو اچھے وہ کوئی بھی مر گیا ہے اس کے لئے چار پائی میں گھنے جاتی ہے اتنا غریب ہو گیا تھے جنابے مسلم جب سرکر سے بیوان ہو گیا کوفے والے کہتے رسیہ لیا ہے تو جنابے کو دے کسی کا دل تو کسا نہیں کرو میں سے ان کے پاؤں میرے سے اٹھ کرنے گے کبی اسے رفتر میں نے کبی کو گیا ازارہ توڑا نہیں ہے میرے دے کورے گیرانے گے عز vir Ad以 موسیقی کہ دھر باقائی دنیا سے چلے گئے ہیں دو بچوں کی کیا حال قاضی هاں کافلے کے ساتھ دیلتے ہیں جب پہنچ ہے بچے تو کافلہ جا سکتا کہ پین�를 کبر سامن شاید کا بری بات ملتا بنا ناو بچے تے بچے تے سوہ کا بگوانا دیرا بگوانا بچے دورتے رہے ہیں چیلوں دورتے رہے ہیں ساری گام کو دورتے رہے ہیں اگر کونفر شہر سے مہتا کرن سکے ہم نے آنکھا دینا نظرنا نپڑھنے دالا ایک گھنے سے دورتے رہے ہیں نہ جانے بنے بھائی کا پاؤ کسی تین سے اُلتا ہے جنین سے گھیرا ہے ہیشن جن قیل میں نیسے مہینے سے ڑ sealed ہیشن جید ہیشن جنگ پلہ Led میانے کے لائے ہیں مہینے کے لائے ہیں میں س cubedینے 買تا ہے ہیشن رہے میں ہیشن جنگ پیشن قائد خانے میں رکھا گیا قائد خانے کا دروگہ جو تھا وہ مومن سا اس نے پھر ان کو ریاہ کر دیا یہ جنبے بسائے گئے جو دروگہ تھا اس نے چھوڑا کیوں ادادارم آتمی اس نے چھوڑ دیا ادادارم آتمیوں کیونکہ گچے سے مدینہ تک پہنچ نہیں سکتے پوری راہ دوڑتے نہیں کوفہ سے پہنچے ایک ضرف کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے کہ دن کی روشنی یہاں گل آرے صبح اور رات ہوگی تو سفر کریں ہار اس کی کنیز پانی بھڑنے کے لئے طلاب پہ آئی پانی بھڑنے کے لئے جو اس نے مشیلہ ڈالے زہین میں اسے دو چاند پانی میں نرد آئے تھا اس نے اوپر دیکھا تو شادہ میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہتے ہیں کاؤں ہو کس کے بیٹے ہو کس ماں کی تم نے گوز اجاڑی ہوئی ہے تو انہیں شادہ دیکھیں ہم تمیں بتائیں گے نہیں ہم تمیں جب کانا بتائیں گے نہیں یہ قریر سے کہتے کیوں نہیں بتاؤگے کب پہلے تم زمانہ دو کہ تم کچھوں کو نہیں بتاؤگی اور جو نہ سنئے گا پانی بھڑنے کے لئے میرا عباس جامل ہے میرا عباس جامل ہے کسی کو نہیں بتاؤگی وشیر جب عباس کا نوائے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتاں اتر جاتے ہیں یہ ہمارے عباس محباس کی کوئی محباس میں بھائے ہمتی ہیں کوئی حوالے آتا جانا رہنے ہاں کے جانے بھائی لوگی ہیں قریب آئے کہتے ہیں ہم رکیہ کے بیٹے ہیں مسلم کے بیٹے ہیں کارتنا ہم مسلم اپنے گھارے چاہتے ہوں کیونکہ اس لیے کہ میری جو سردار نادی ہے وہ بھی شیعہ ہے وہ اہلِ بیسی محمد رکھی ہے ہم نے کہا آئی آپ کو بتایا کہ یہ رکیہ میں یتیم ہیں جلدی سے اس نے دوسرے کمرے میں لکھایا کھانا کھلایا پانی کھلایا ساتھ ایمت تکیر دعا پانی کھلایا اللہ جیسے نے کنیس کو محفت دیا ہے کہ میں علی کی بیٹے کی فیلمت کر لیا میں عباس کے بیٹے کی فیلمت کر لیا جب رات ہوئی ہے تو کہتے ہیں ہمارے لئے حکم شہدادے دونو شہدادے کہتے ہیں تم نے فیلمت ہمارے بہت کمی ہے اگر زیادہ ہمارے زیادہ زندہ رہنے والے تو ہے ہمیں علیہ نا کمرہ دوں آج ہم پوری راہ بطولوں بھائی اپنیسے کے گلے میں برد آ کر سونا چاہے ہیں کئی دن ہوئے ہم آگے محفت کے ساتھ میں محفت کے محفت کے محفت کے قبول فرماتے ہیں اس نے آرکھ بستر بیٹا بنایا ہے دونو شہدادوں کو بستر میں لکھایا مہار سے مکان کو کمرے کو تارا لگایا ہے دونو شہداد اس کا لہر ہے اس کا شوہر حارس دشمن اہلِ بیت سارا دن شہدادوں کو تراج کرتا تھا جب شام ہوئے وزائد میں ہو گئے ہیں لیکن ریان کر لیں انہزار وزائدگی کا نہیں بنا شام ہو گا پس آیا زوجہ نے کہا کہا کہ ایسا کمائے گیا تھا رکعی مسلم کی یقینوں کی تلاش میں زوجہ نے سمجھایا نکر ویسا وہ زہرہ کے قواسے ہیں وہ رکعیہ کے بیتے ہیں وہ بطول کے بیتے ہیں ایسا نہ کرو فراؤز قیامت کیا تم دکھاؤگے اہلِ بیت کو کہتے ہیں اگرام کی عناس ہے تسلیح کے لیے وہ درباز آیا رات کو سو رہا تھا یا دوسرے کمرے میں بچوں کے رونے کی عوام تھا چھوٹے بچے نے خان میں بابا کو گھنے رہی گیا یا اپنی ماں کو گھنے رہی گیا اس وحب میں ارہاں بچے کو رونے سے رہا یہ ہاری سے رات سے آنے رکھے وہ رات سے تار کرتا وہ جب کہتے ہیں بچوں کے رونے کی عوام تھا ہمارے گھرے بچوں کے رونے کی عوام تھا دوسرے جاری کو ہر بچے نہیں ہیں ہمارے گھرے کوئی بچہ نہیں ہیں ہم سائے کے بچےicate ہوں گے یہنا میں کون جو ملجنجر کیجہ کرتے ہیں بچوں کے خان میں انکیں ہمارے گھرے کوئی بچہ نہیں گنا ہم سائے کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی عوام تھے خانے کے کہتے ہیں اگر کسی اور کی بچے ہو سائے کے بچے ہوتے ہم سائے کے بچے ہوتے جُو نے مماں چھوٹے اور آگے ہوتے ہیں چڑ کر آ رہے ہیں اگر کی نماز ہی نہیں ہے میں نے چند برائی جب تل رہا رہا رہی زورے سچا بھی ماؤں گی اس نے نا دی تو کپ پر اٹھا کے سلطانہ توڑا ازادہ رمضی کمر کے اندردہ برداد کا مہینہ تھا امدعا فکرہ یہ ہاتھ ماتا وہ زمین پیارہا ہے ازادہ رمضیلی سائم کے دونوں ہاتھ روش اللہ کی سرکھوڑا کہ اللہ عبدال شہداد کے سرداد کے سرکھوڑا ہے عمر سے بہت بنا ہے کہ دونوں بچوں کے سرکھے زنین پیلے لگے ہیں مولاد کر گیرے کمیل پر گا ہے مولاد شہداد کو فکرہ گا ہے پوئی داکھ سے گھر کے سمون کے ساتھ آمے رکھا ہے سمہ ہوئی ہے سمہ ہوئی ہے یہ دون شہدادوں کو لے کے دریا کی طرف سر ہے دون شہدادے قادر ظالم کو ہمیں کیوں مانا ساتھا ہے یہ کہتے ہیں ہمیں انعام کی وجہ ضرورت ہے شہدادے کہتے ہیں کہ جب دے انعام کی ضرورت ہے نا ہمیں اسی طرح مدینہ لے جا went ہماری بہنوں کو پچھرے سال ہمارے بانوں نے قیمتی دور دیا اسے وہ دوری تل کے قیمتی ہے کہ تائینات کی قیمت کئی ہے ہم اسی طرح بگی دے جا جیسے ہماری بہنیں ہمیں دیکھیں گی وہ دور سبجينے دیکھیں گی یہ کہتے ہیں مجھے اس انعام کی ضرورت ہے اگر وہ اگام نہیں لینا چاہتا بازار میں لینا ہمیں فروح کر دے یوسف سے کام قیمت میں نے بھی گئی میں نے پیسوں کی ضرورت پر میں فروح کر دیا کہتے مجھے اس انحام کی ضرورت نہیں میں ظالم حاکم سے اگام لینا چاہتا ہوں اور آپ کے کنارے میں آئے کہتے دل دیکھر ہوتا ہے وہ دور شہداد کہتے تو مارنا چاہتا ہے ایسا کرم پیسان تو کر ہمیں دور کا نماز پڑھنے مارا کے لیے کبھر فرمایا مجھوں نے سنجھی سکنانے کے لیے تنے بتا ہرادہ مازوئے کہتے پرم رماز دو شراب فراب کی طرف جانے لگے کہتے اللہ میں خلاقی رہ گیا کہتے وہ زب مہار پانی پینا چاہتے بے تنے پانی پینے گوگا سیوں کرتے مہار پڑھو چیوں دو شراب میں پہتے پریان پیچھانے تائیموں کیا ہے سیوں کرتے دونے نماز پڑھیے مجھوں نے نماز پڑھیے جردی نماز پڑھیے اب آگے ماں کرتے جردی کا اپورتے اوتارو مجھوں نے اپورتے اوتارو شراب کے دل آنے مجھوں میں ساں تائے پورتے کیوں اتار دار جردی نماز پڑھے دنے پڑھے اپورتے کیا ہے مجھوں نے نماز پڑھے موسیقی 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 موسیقی